سکندر بوسن نے ملتان سے تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی ہے حافظ اللہ دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سکندر بوسن نے ملتان سے تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی حافظ اللہ دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کیا سکندر بوسن نے ملتان سے تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی ہے حافظ اللہ دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کیا ہے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں سکندر بوسن نے ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی ہے حافظ اللہ دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے سکندر بوسن نے ملتان سے تحریک انصاف کی وکٹ گرا دی ہے حافظ اللہ دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سکندر بوسن نے تحریک انصاف کی پہلی وکٹ گرا دی ہے ملتان سے حافظ علا دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے سکندر بوسن نے ملتان سے تحریک انصاف کی ایک وکٹ گرا دی ہے حافظ علا دیتا نے سکندر بوسن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جانتے ہیں جنیت انور سے جنیت آگا کی جگہ یہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلی وکٹ ہے ہلکہ ایلیت سے سکندر بوسن نے گرا دیا سکندر بوسن انیکشن میں ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصال شبائی حلقہ دو سو گیارہ سے جو سابق ٹکٹ امیدوار ہیں حافظ اللہ زیتہ کاشب بوسن ان کو اپنے ساتھ ملا لیا حافظ اللہ زیتہ کاشب بوسن کے آج رہائشگاہ پر سکندر بوسن پہنچے اور انہیں جو بقاعدہ توپس بات پر رضا مند کیا ہے کہ وہ ان کی کیمپین پر آئے جس سے حافظ اللہ زیتہ کاشب بوسن نے سکندر بوسن پر زبادہ کیا اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی کیمپین ہے سبائی حلقہ دو سو گیارہ میں دو تو دور چلائیں گے حافظ اللہ جتا کارکستان پہریکم صاف صباہی حلقہ دوست گیارہ سے چکت امیدوار اور صباہی حلقہ دوست گیارہ سے تحریفن صاف کی مضموط امیدوار سمجھے جا رہے تھے مگر صباہی حلقہ دوست گیارہ سے تحریفن صاف کی یہ سکت ہے وہ خالد جعوید وڑائج کو دی گئی جس کی ویسے حافظ اللہ جتا کارکستان بوسم ناراض ہوئے آج میں بسائدہ طور سے سکندر بوسم کے ملاقات کے بعد سکندر گوشن کی بھرکور طریقے سے الیکشن مہم چلانے کا اعلان کیا ہے ٹھیک ہے شکریہ جنید انوار